بھائی خروج لگ جائے تو اقامہ بھی ایکسپائر ہو جائے تو خروج ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ بھائی نے اچھا سوال کیا اور آپ سب دوسرے اس کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں عرفان بھائی دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کو فائنل ایگزٹ لگ گیا فائنل ایگزٹ لگنے کے بعد آپ باپ کے دل میں آگئے کہ یار میں نہیں جانا ہے آپ نے کفیل کو کہا کمپنی کو کہا کہ یار میرا فائنل ایگزٹ کینسل کریں وہ کینسل ہو سکتا ہے بغیر فیس کے بغیر کسی کے لیکن ساٹھ دن کے اندر جو فائنل ایگزٹ کے ویزے میں جو ساٹھ دن کے ہوتا ہے اس میں وہ کینسل کر سکتا ہے فری میں شرط اس کے لیے ہے کہ سب سے پہلے آپ کا اس میں اقامہ میں ٹائم ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کا ایگزٹ لگ گیا اس کے بعد ہی اس کے بعد آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا نا تو اس کے لیے آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے تب آپ کا وہ کینسل ہو جائے گا ساٹھ دن کے اندر اب ساٹھ دن اس پہ گزر گیا تب کیا ہوگا ساٹھ دن کے گزرنے کے بعد اس پر آپ کا ایک ہزار ریال غرام آئے گا ایک ہزار ریال غرام پیکیا اس کے بعد لیگلی طریقہ یہ کہ آپ کا کمپنی آپ کا اقام رینیو کر رہے تین مہینے کا تین مہینے رینیو کرنے کے بعد تب ہی آپ کا فائنل ایکزٹ کینسل ہو جائے گا یعنی فائنل ایکزٹ کینسل کرنے کے لئے آپ کا اقامہ ویلیڈ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور ساٹھ دین وہ فری میں پھر کینسل ہو جائے گا